سبحان اللہ سبسکراب بھی کر دیجئے گا بیل کا ایکن بھی پریس کر دیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ آپ کو میں اتنی آسان ریسپی چکن تک کا ہنڈگی دینا چاہ رہی ہوں کہ بچہ بھی بنا سکتا ہے اتنی آسان یہ ریسپی ہے تو آئیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کر لیں گے چکن تک کا مسالہ سب سے پہلے ہم لے لیں گے 1 ٹی سپون سابود کالے مرچ 1 ٹی سپون ہم لے لیں گے پسی ہوئی حلدی 1 ٹی سپون میں لے لوں گے یہاں پہ لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی بل سپون لیں گے یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون کے قریبی نمک لے لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں یہاں پہ شامل کروں گے سابود سفیز زیرہ چھوٹے سے پیس میں یہاں پہ شامل کر دوں گے جائفل کا اور تھوڑی سی ہی یہاں پہ جویتری ایٹ کریں گے یہاں پہ میں ڈال دوں گے 1 ٹی سپون کے قریب چاٹ مسالہ چاٹ مسیلی سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے 1 ٹی بل سپون شامل کر دیں گے سابود دھنیا اور 1 ٹی سپون یہاں پہ ڈال دیں گے گارلک پاؤڈر کا اب ان تمام چیزوں کو ہم آپس میں گرائنڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے ایک فائن سا پاؤڈر بنا لیں گے یہ لیجئے ہمارا تکہ مسالہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 کجی کے قریب چکن لے لی ہے چکن میں نے بونز کے ساتھ ہی لی ہے آپ چاہیں تو آپ بونلیس بھی لے سکتے ہیں چونکہ ہم اس کو گریوی سٹائل میں بنا رہے ہیں تو اس لیے میں نے بونز کے ساتھ لی ہے اس میں بونز کا بھی جو ہے وہ یقنی اترتی ہے اور بہت اچھوٹی اسٹ آتا ہے یہاں پہ میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب جو تکہ مسالہ ہم نے ریڈ کیا ہے اس میں سے شامل کر دوں گی اب یہ تکے مسالے کو ہم چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک ایک پیس پر مسالہ اچھی سے لگ جانا چاہیے تکہ مسالہ اچھی طرح سے ہم نے چکن پر لگا دیا ہے اب میں یہاں پہ شامل کر دوں گی 1 فورت کپ دہی دہی کو ہم ڈالنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کو پھٹ لیں گے دہی سے بہت اچھا ٹینگی فیور آ جاتا ہے اور مزید اس کو ٹینگی فیور دینے کے لیے یہاں پہ میں شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب لیمن جو اس سے بہت زبردست ہمارا تکہ مسالہ بن کے ریڈ ہوتا ہے تکہ بن کے ریڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ تقریباً 2-3 پنچ آپ نے ڈالنا ہے اورنج فوٹ کلر اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر نہیں چاہتے تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ذرا ٹکے والا ہی کلر آتا ہے اور بہت اچھا اور زبردست سا کلر آ جاتا ہے اب یہاں پہ تمام مسالہ کو چکن میں اچھی طرح سے لپیٹ دیں گے بہت ہی زبردست کسیم کی اس کی کوٹنگ ہو جانی چاہیے یہ دیکھیں تمام مسالہ چکن کے پر اچھے طرح سے کوٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر پاسبل ہو سکے تو ایک رات پہلے آپ اس کو بنا کر اس کو میرینیٹ کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیجئے اور دوسرے دنس کا دکت دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا تو لیکن میرینیشن بہت ساتھ ضروری ہے چکن کو اندر تک فلیور فل کرنے کے لیے 2 گھنٹے ہو جکے ہیں 2 گھنٹے کے بعد میں یہاں پہ 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لوں گی ایک بٹن میں اب یہ تمام چکن جو ہم نے میرینیٹ کی تھی وہ تمام چکن اس میں شامل کر دیں گے کو ہم میڈیم ہائی فلیم پر پکائیں گے پہلے چکن اپنا پانی چھوڑے گی پھر ہمیں چکن کا پانی خوشک ہونے تک چکن کو پکانا ہے چکن پانی چھوڑ دے اس وقت ہمیں فلیم کو میڈیم سے ہائی کر دینا ہے تاکہ چکن اپنا پانی چل تز جل وہ خوش کر لے جسپ کر لے اپنے اندر ایسا کرنے سے چکن میں ہم نے مسالہ لکھایا تھا وہ تمام فلیورز وہ چکن کے اندر لکھ ہو جائیں گے اور چکن بہت زیادہ مزیدار اور جوسی بنے گی اور فلیور فل بھی بنے گی یہ دیکھیں یہاں پہ چکن کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور چکن کو ہم نے پورا گلایا نہیں ہے جسٹ پانی ہم نے خوش کرنا تھا اب میں یہاں پہ بیچ میں ایک جگہ بنا کے کٹوری رکھ دوں گی اس کٹوری پہ میں رکھ دوں گی دہکتا ہوا کوئیلا کوئیلا کو آپ چکن بھوننے سے پہلے ہی چھولے پہ رکھ دی جائے گا دھہکنے کے لیے اور جب چکن بھون جائے گی تو اس کے اوپر کوئیلا رکھیں تھوڑا سو آئل اسپل کریں گے اور ڈھکن ڈھک دیں گے چکن کی تمام بوٹیوں پر لگ جائے یہ دیکھیں چکن کو ہماری سٹیم لگ چکی ہے اور چکن تک کا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم اسے اکھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب میں تقریبا ہاف کپ کے قریب یہاں پہ آئل لے لوں گی اب ایک اچھی درمیانے سائز کی پیاز جو کہ ایک پیالے کے پرابر ہو گئی تھی کاٹنے کے بعد اسے چوپ کر کے اچھے سے لے لوں گی اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی تیل کے اندر اب ہمیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو ہمیں صرف ہلکا سا ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے مطلب جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیاز کو سوتے کرنا ہے جیسے ہی پیاز سوتے ہو جائے گی ہم اس میں مزید چیزیں ایٹ کریں گے یہ دیکھے فرنس پیاز ہمارے سوتے ہو چکی ہے یہاں پہ ڈال دوں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے میں ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم فرائے کر لیں گے دو سے تین منٹ ادرک لہسن کو فرائے کر لیا ہے میں نے یہاں پہ چار درمینے سائز کی ٹیماتر لے لئے تھے ان کو میں نے بلند لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو آپ ٹیماتر پیوری بھی ٹال سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیماتر کو چلکہ اتار کے ان کو کٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں پھر اس کی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گریوی بہت اچھی اور گریمی سی بن جائے گی ٹیماتر شامل کرنے کے بعد جتنا بھی ہمارا تکہ مسالہ بچا تھا وہ تمام ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مسالہ کو مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ سپائسز شامل کر دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی Maine بتخصہSubان میں شامل کر دیں گے ٹی سپون میں ہاں پر شامل کر دیں گے اسی ہوای لالمرز اور یہ بس جن مسالہ ہے جو کہ میں نے ایکسٹر ایٹ کیا ہے ہم گریوی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے لیکن ابھی دیکھیں گریوی جب تھوڑی سی پکنا شروع ہوگی تو یہ ببلم کافئی سارے اڑائے گی تو اس لئے ہم اس کو کور کرنے کے بعد اس کو پکائیں گے جب اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا ٹیماٹو کا پانی تو پھر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں میں آپ کو یاد دلت جلو کہ میری ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ریسپی اچھا لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک کر دیجئے اور ریسپی ختم ہونے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اینڈ ڈیلیٹیفز میں اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کا ایکن پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے چینل پر اچھے ویڈیوز ملیں گی چینل کا وزیٹ کیجئے اگر اس قابل سمجھتے ہیں کہ چینل اچھا ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل کا ایکن لازمی پریس کر دیجئے گا بس دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کو گریوی کو بھوننا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے راؤنڈ کریں گے اور پھر پریس کریں گے دیکھیں راؤنڈ اینڈ پریس اسی انداز پہ ہم نے گریوی کو بھوننا ہے تاکہ جو پیاس ہم نے سوتے کی تھی اور جو پاکی کے مسائلیں ہیں وہ اچھے طریقے سے میش اور مکس ہو جائیں گریوی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نمک کو چیک کر سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نمک کو ٹیسٹ کیا تھا مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے تقریبا ون فورد ٹی سپون کے قریب یہاں پہ نمک مزید شامل کر دیا ہے مسائلہ بھنتے پہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں مزید شامل کریں گے اور اس کو مزید ہم بھونیں گے دو سے تین مرتبہ اسی طرح سے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد جب پانی خوش ہو جائے گا تو میں یہاں پہ تقریبا ایک گلاس کے قریب پانی اس میں شامل کر دوں گی اب یہ جو پانی میں نے یہاں پہ ایک گلاس کے قریب اس میں شامل کیا ہے ایک گریوی کے لئے شامل کیا ہے جتنی گریوی مجھے چاہیے اس کے لئے ایک گلاس پانی کافی تھا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو چکن تکہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن تکہ جب ہم نے ریڈی کیا تھا تو وہ تمام مسالوں اور آئل کے ساتھ ہی میں نے باول میں نکال لیا تھا وہ تمام مسالے اور آئل بغیرہ بھی سب ہم اس میں شامل کر دیں گے جب چکن تکہ ہم نے بنایا تھا اس وقت چکن تقریبا 20% تک گلی ہوگی اس لئے ابھی ہمیں چکن کو گلانا ضروری ہے چکن کو اچھے طرح سے مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اب اس میں میں 150 گرام کے قریب دہی شامل کر دوں گی دہی کو اچھے طریقے سے پھیڑ لے گا کہ دہی کا ٹیکچر جو ہے بہت کریمی سا ہو رہا ہوں تب آپ اس میں دہی ایڈ کیجئے گا دہی شامل کرنے کے بعد اس میں اچھے طرح سے فوراں ہمیں چمچہ چلانا ہے تاکہ دہی اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائے گریوی کے ساتھ اگر آپ اس کو دہی ڈال کے چھوڑ دیں گے جس سے آپ کی گریوی دیکھنے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گی یہ دیکھیں گریوی کا ٹیکچر دیکھیں کتنا زبردہ سور کتنا شاندار آیا ہے کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے بس اب اسے کور کر کے ہم 15 منٹس کے لئے دمپے رکھیں گے 15 منٹس میں ہماری چگن ٹینڈر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی 15 منٹس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ چگنتکہ کڑھائی ہماری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے کلر بھی کتنا خوبصورت اس کا لگ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہماری چگنتکہ ہنڈی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں فلیم کو آف کرنے کے بعد اس کو ہم گانش کریں گے جولین کٹی ہوئی ہری میٹ سے اور جولین کٹی ہوئی ادرک سے اب اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کے لوگ اور شان مزید بڑھا دیتا ہے سو یہ لیجئے فرینڈز مزیدار سی چگنتکہ ہنڈی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہے نہ کتنی آسان اور ایزی سی ریسیپی اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے کوئی بچہ بھی ریسیپی کو پرفیکٹلی بنا سکتا ہے اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے گا اور آگے شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں اگر آپ نے چینل کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ میرا چینل کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کے لیے فائدنے مند ثابت ہو رہا ہے انفرمیٹیو ہے کوکنگ سیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیں پھر نور کو ہمیشہ کی طرح اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک میں بھی برکت عطا فرمائے آپ لوگوں کو ہم سب کو بلکہ نیک راستے پر چلنے کی اور نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حمین سمہ آمین تو چلیں پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان